موسیقی 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 اپنا ایک ڈیفرنٹ کلچر ہے ان کی روایات ہیں ان کے بہت سارے نومز ہیں جو کسی نہ کسی حد تک تھوڑے سے دیوی ایٹ کرتے ہیں وہ چاہے لباس کے حوالے سے ہو چاہے زبان کے حوالے سے ہو یا رسوم و رواس کے حوالے سے یا پھر فوٹ کے حوالے سے اور آج انہی تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنے روائل کیفے میں اور اس کے ساتھ یہ کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس سوشل میڈیا نے ہمارے کلچر کو کس حد تک ایفیکٹ کیا ہے آیا کہ وہ آنے والا جو ایمپیکٹ ہے یہ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اور اگر تو نیگٹیو ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان وجوہات کا کیا صدے باب ہیں اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کے تعریف کی طرف ویویس ہمارے جو پہلے کیس ہیں انڈاوٹیڈلی ان کا نام کسی بھی تعریف کا مہتاج نہیں ہے اور جب ہی وہ میرے پروگرام میں آتے ہیں تب تب سائرہ ایکسائٹیڈ نہیں سپر ایکسائٹیڈ ہوتی ہے مجھے بہت ساری انرجی ملتی ہے اور میں اپنے آپ کو ایک مائلو بی بی تصور کیا ہوں لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ان کا بہت ہی لازلہ بچہ ہوں وہ میرے باپ کی طرح نہیں انفیکٹ وہ میرے باپ ہیں اور ویسے اگر ہم ڈیجنیشن کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان مسلمی مون کے سینئر رہنمان ویری ڈیشنگ اپنی یم ایج میں کیا قیامت ڈھاتے ہوں گے اپنے خیر ہو ماشاء اللہ بھی بلکل ہی جس لوگ لائے کا یم گوائے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ویری ریسپیکٹڈ وائن زبیر انساری صاحب سلام علیکم صاحب بہت سلام علیکم صاحب بہت سلام علیکم صاحب بہت سلام علیکم صاحب بہت سلام علیکم صاحب جو ہم سب کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے وہ ہے ہمارا عدد بلکل اور استاد بلکل ایسے یہ تو کمبینیشن ہے ان دونوں کا ایک پروفیسر ہمارے ساتھ آئے ہیں جو کہ ایک عدیب بھی ہیں اور ان کا نام ہے پروفیسر بشیر اقبال اجاز بیگ سلام علیکم پروفیسر صاحب ویلکم تو رویل کی افر اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ویسے نا پروفیسر صاحب نے جواب بھی والیکم السلام اور مجھے یونیورسٹی کا دور یاد کرا دیا بلکل ایک وہی پروفیسر جس طرح سے اپنے فول ایٹیوڈے میں جواب دیتے ہیں اور سیف پروفیسر نہیں عدیب کا ٹچ بیا ہے ہاں اگزیادیب کا ٹچ بیا ہے ایمی ہونس اگین ویلکم تو رویل کیفے اور آج ہم آپ سے دھیر ساری دسکشن کرنے والے ہیں اپنی ثقافت کے حوالے سے بلکل جیسا کہ ہمارے ہمیشہ کہتی ہیں جو رویل کیفے کا ایک پرمننٹ پارٹ ہے جو کہ سنگنگ کے حوالے سے بلکل ہمارا کیفے ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ اور میوزک کا طرقہ جو ہے بلکل تو کیسے پاسیبل ہے کہ کیفے ہو اور اس میں باقی میں امانوں کے ساتھ ہمیں کسی سنگر کو نہ بلایا ہو انسیکٹ سائرہ جیسے پاکستان کی بہت سے کلچر ہیں میرے خیال میں رویل کیفے کا کلچر سنگر ہی ہے بلکل ایسی ہے اور ہمیشہ سے ہمارا یہ ہماری کوشش رہی ہے کہ رویل کیفے کے پلیٹ فارم سے ہم پرموٹ کر سکیں اپنے ینگسٹرز کو اپنی یود کو تو اسی طرح سے یود کے ایک رپیزنٹیٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھا گاتیں ہیں نام ہے جناب ان کا بلال صاحب سلام علیکم جیسے ویلکم ٹو رویل کیفے اور آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ جہاں تک ہماری ثقافت کا تعلق ہے پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کچھ عطا فرمائے اس میں تمام موسم ہمارے پاس میں موجود ہیں اس میں ہمارے پاس مادنیات کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری کیونکہ ثقافت پرانی ہے کہیں سے منجو دھوڑوں کا ٹچ آکے ملا کہیں سے ہمیں محمد بن قاسم تشریف لے کے آئے کہیں سے ہمیں رنجیس سنگھ آئے تو یہ تمام چیزیں جب آگے بڑی ہی تو اس میں ہمارا سندھ پنجاب بلکستان کے پکے یہ تمام ہمیں صوبے ملے ہر ایک کی اپنی ایک پہچان ہے تہاری اور ریتلے علاقوں میں رہنے والے اور ہیں میدانی علاقوں میں رہنے والے اور ہیں ان کی شکلیں اور ہیں ان کے وجود اور ہیں لیکن سب کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے لئے سب مل کے تو وہ ہندو بنیا مہا بیٹھ کے کام رہا ہوتا ہے پنچ پاکستان کا ہے اور یہ ہمارے تمام صوبے اس میں موجود ہے طاقت اس کی پانچ گناہ بڑھ جاتی تو میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام پاکستانی ہیں پختون ہمارے بھائی ہیں بلوچی ہوں سندھی ہوں کوئی بھی فاتا ہوں ہی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جتنے بھی میں نے پورے پاکستان میں گیا ہوں میں نے تمام اپنے صوبوں کے بھائیوں سے ملا ہوں بزنس کرتے ہیں تمام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں لیکن سالا آپ یقین جانے کہ ان کی شکلیں الادہ ہیں ان کی زبان الادہ ہیں لیکن جب پاکستان کا نام آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آسو آجاتے ہیں کہ دنیا میں اس سے خوبصت خطہ کوئی نہیں ہے دنیا میں اس سے خوبصت لوگ کہیں نہیں ہے دنیا میں اس سے خوبصت کلچر کہیں نہیں ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ملک میں امرادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو شادہ و عباد رکھے اور اس کو سلامت رکھے پروفیسر صاحب کلچر کے حوالے سے ثقافت کے حوالے سے ہم بات ضرور کریں گے لیکن تمام صوبوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ کنیکٹیوٹی جو ہے جو کی چیز ہر جب آپ پر سمیلر ہے اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے میں کہتی ہوں کہ لوگوں نے یہ کہا مفقرین کہے کہنا کہ آپ کی تین بیسک نیت ہیں جس میں آپ کا فوڈ ہے آپ کی کلوڈنگ ہے آپ کا شلٹر ہے اور چوتھی بنیادی ضرور جو میں سمجھتی ہوں وہ ہے علم یعنی کہ تعلیم اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو کیوں اتنا زیادہ ایک سٹانڈرڈ ہم لوگوں نے ڈیوییشن کر دی ہے کہ پنجاب کے لیے کچھ اور اس کا میرٹ ہے سندھ کے لیے کچھ اور ہے بلوچستان کے لیے کچھ اور ہے سرحد کے لیے آپ نے گفتگوں کی صوبوں کی اور اس کے بعد آپ نے گفتگوں کی تعلیم کے میار کی بلکل اور آپ نے آپ کی یہ جس نے جو ہے کہ آخر یہ تعلیم کے میار میں دیکھیں ایک ہمارا سٹوڈنٹ ہے جو کہ اگر سندھ سے پڑا ہے وہ وہاں کا سیٹیفیکیٹ لے کر پنجاب میں آتا ہے تو اس کی وہ ورث نہیں ہوگی جو کہ پنجاب میں پڑھنے والے پچھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا میں یہ سوچنا کہ اس کو کلچر کو اس میں میں کہاں سے شامل کر سکتا جہاں سے آپ کا دل چاہیں اس اب تھی بول آپ کے کوٹ میں ہے ریکھیں کلچر جو ہے یہ رہن سہن سوچنا سمشنا چلنا پھرنا بلٹھو بولنا چالنا آپ کا انتخاب مختلف شعبوں میں اور آپ کا لباس بلکل ٹھیک یہ سارے چیزیں آپ کے جو ذہن میں مثالی شخصیات ہیں ان کا انتخاب بھی کلچر بھی آتا ہے ایسے یہ بلکل ایسے یہ یہ آپ کا کلچر ہے کلچر کی ایک بنیاد ہے یعنی اب وہ چاروں صوبے ہیں چاروں صوبوں کا آپ کو کلچر دیکھنے میں مختلف ہوگا لیکن وہ کلچر جس بنیاد پر استوار ہے وہ مختلف نہیں ہوگی اس لیے جب یہ چاروں صوبے آپ اس میں ملتے ہیں ملنے کے بعد یہ رنگ رنگی ایک مشترک کلچر کو جنم دیتی اصل کلچر یہ ہے یہ جب سلوک آپ اس میں ملتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنے اپنے رنگ میں ہر صورت میں موجود ہے اچھا کلچر کی ایک بنیاد ہے اور وہ ہے آپ کا نکتہ نظر آپ کا زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کس نظریہ کو منتخب کیا جس نظریہ کو آپ نے منتخب کیا ہے آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دیکھئے آپ نے انتخاب کیا لباس کا انتخاب کا مطلب بہت سارے جو آپ کے ملیو ساتھ ہیں عمی صاحب نے ایک لباس کا انتخاب کیا کیوں کیا یعنی چار آدمی ہیں اگر ایک خطے سے تعلق رکھتے ہیں وہ چاروں وہ ان کے انتخاب کی جہت ہوگی ایک ہوگی کیونکہ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نظریہ ہے زندگی گزارنے اور اس زندگی گزارنے کے نظریہ کی ایک روحانی کیفیت ہے جو کہ اس کا عطر ہے جو اس کے اندر موجود ہے اس نظریہ کے مطابق جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو اس نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لباس کا بھی انتخاب بعض ایسی خوراک ہوتی جو آپ نہیں کھاتے نہیں کھاتے اور کوئی نہیں پوچھتا ایک دوسرے سے کہ ہم یہ کیوں نہیں کھاتے تو اس ہی طریقے سے ہم اس نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے آپ کہ سکتے ہیں کو ڈف زابطہ حیات وہ آپ کا ایک زابطہ حیات ہے اب وہ آپ نے منتخب کیا وہ خوا کسی بہت بڑے مفقر اور بہت سوچنے والے بہت لکھنے والے اس آدمی کی سوچ سے منتخب کیا یا آپ نے کسی والی سے منتخب کیا یا کسی اوتار سے کیا آپ جہا ایک مسلمان ہے اس کی جو نکتہ نظر ہے اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اسے بتایا گیا وہ اس کا ہے قرآن قرآن ہے وہ آپ کا ذابطہ ہے قرآن ہے قرآن ہے کہ اسلام کو آپ کس طریقے سے اختار کریں بلکل ہم پلڑتے ہیں کہ کلچر ہمارا کلچر اگر ہم بڑے صغر کے پاکستان کلچر کی بار چلتے پاکستان کلچر ہے یہ یہ مسلمان قوم رہتی ہے تو پاکستان کے کلچر کی بنیاد وہی ہوگی کہ جس کے بارے میں ہمیں ہماری کتاب نے بتایا ہے ہمیں ان چیزوں کو دیکھیں کلچر کی واضح اور تفصیل کے ساتھ کبھی بیان نہیں ہوتا کہ یہ سو چیز ہیں تو یہ 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 وہاں طریقے بتائے جاتے لباس کے بارے میاد آپ صدر پوشی ہونی چاہیے اور اس مہے ہونی چاہیے یہ دو چیز ہوں باقی آپ اس کو جس طریقے چاہے اس کا جو ہمارا خارجی رخ ہے وہ اب کیسے بھی اختیار چاہیے تو اب ہم اس کو نتیجے پہ یہاں لانکے کچھ چھرا سکتے ہیں مختیر کو کلچر کسی قوم کے لیے بہت ضروری ہے اس کی زندگی ہے کلچر اس کی روح کلچر اس کی پہچان ہے کلچر اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی بیرونی قوتوں کی یلغار ہوتی ہم میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بیرونی قوت ہمارا کلچر اپنا کلچر بیرونی قوتوں کا اپنا کلچر بلکل ٹھیک جب ان کا اپنا کلچر ہے تو ان کا اپنا نکتہ نظر ہے ان کا اپنا نظریہ حیات جو ہمارے نظریہ حیات کے مطابق نہیں ہے میں یہ نہیں کہا کہ وہ مخالفت مطابق نہیں جب بھی کسی قوم کو زبال پذیر ہونا ہوتا یا جب بھی کسی قوم کو دھکیل نہ ہوتا تو یہ تو صاف نظر آئے گا نا کہ آپ سالت پہ چلے گئے آپ میں بندوق پھار دی یہ کر دی وہ کلچر جو بضبوط ہے یا کمزور ہے لیکن اس کی ایک غرض ہے وہ دوسرے قوم کے کلچر کو فنا کرتا اس کی خد و خال مٹانے کی کوشش کر سب سے پہلے یعنی وہ ہمارا آج کل یہ سب سے پہلے آپ کے رینگ روم سے ہوتے ہوئے آپ کے بیڈروم سے ہوتے ہوئے آپ کے زین کی چولوں کو ڈھیلے کریں اور آپ کو پتہ ہی لے گا جب آپ جب ہم کسی شئے سے متاثر ہوتے ہیں تو جب وہ آپ کو متاثر کر دیتے تو پھر آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ وہ ان کے تطبع کرو ان کی بیرمی کریں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حقیقت یہی ہے بلا شب حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمیں بیاسیت قوم کے ہمیں اپنا وجود عزیز ہے بیاسیت قوم کے قوم تو جب بھی آگے بڑھے گی جب اس کا جو نکتہ نظر ہے جو اس کا نظریہ حیات ہے وہ اس کے دماغ میں ہوگا اس کی کتابوں میں ہوگا پہلی جماعت سے لے سوری جماعت تک اب دیکھیں نا مطالعہ پاکستان کیوں اس میں شامل کیا گیا کہ اس میں ذرا کمزور نہیں آنے چاہیے تو جب ہی ہوگا جب آپ کے نصاب میں شامل ہوگا نصاب سے بجائے شامل ہونے کے نصاب سے نکالے بھی چیزیں کیوں اس لیے اس کا جازہ لینے چاہیے ہم میں وہ جو ذمہ دار افراد ہیں اس صف میں وہ جو بہروب بدل کر کون سے لوگ کس نے کہا سے مامور کی اسے ہمیں سوچنے چاہیے جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتے جو زمینی سرحد یہ نہیں ہوتی جنگیں لڑی چاہتی ہیں جو انسان کے دل دماغ کو آدمی سب سے پہلے اسے فتح حاصل کرتا اگر آپ نے کسی کے دل اور دماغ پر فتح حاصل نہیں کی بے شئے کہ آپ نے تیس نیس کر دیا آپ فتح من نہیں ہے جو کہ ایک شخص میں زندہ اور متحرک نظیہ کا پرچاری ہوتا اس میں کتنی قوت ہوتی تین تین سو پہنچتے ہم اسے آگے ہم چلیں گے کہ اگر ہمیں بیسیت قوم اپنے سیاسی وجود کو اپنے ذہنی وجود کو اپنے عسکری وجود کو اپنے جو ہمارا احساس ہے اور خیال ہے احساس اور خیال سب سے بڑی قمت ہوتی آپ وہا جانا چاہتے تو پہلے احساس خیال میں آگے بڑی غصی غیاب نہیں جا سکتے تو ان چیزوں کو اگر ہم قائم رکھنا چاہتے اور اپنے تشخص کو جب کہتا اپنے تشخص کو اپنی آنا کو اپنے خودداری کو اگر ہم اسے محفوظ رکھنا چاہتے تو ہمیں اپنے کلچر کی حفاظت کرنا اسے تلف کرنا چاہتے ہمیں اپنے کلچر کو اختیار کرنا ہے ہمیں اپنے کلچر کو باقی رکھنا ہے اور نئی نسل میں نوجوان نسل میں نئی پود میں بچوں میں یہ تو ہمارے کیاری سے پھوٹنے چیز ہیں نا ہمیں اس کلچر پہچان کرانی اس کے ساتھ چل اس اگر ہم انڈیا کی چیزوں سے متاثر ہو گئے تو ہم متاثر ہو گئے اگر ہم اپنے نساب کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے دورا سٹینڈر رکھا ہو اگر ایک کمپاریزن کریں آپ گورنمنٹ سکول کو پرائیویٹ سکول کا گورنمنٹ پہنچتا ہے تو میرے خیال سے وہ اتنا گرونڈ ہو سکتا ہے کہ انگلیش بھول سکتا ہے اصلا سائرہ پروم یہ نہیں ہے کہ ہمارے دہی علاقے اور شہری علاقوں میں ایک بڑا gap ہے اور ہمارے دہی علاقے کچھ پرسند ہے شہری علاقے کچھ پرسند ہے ہمارے پرسند بڑی بات کی کچھ ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک رہن اور راج ہوتے ہیں بلکل اس طرح ہی دہیات اور شہر میں بڑا زیاد فرق ہے اس فرق کو گورنمنٹ دور کرنے کے لیے بہت سر سکول بنائے بہت سر دانی سکول بھی بنائے ہم نے کوشش بہت کی نئے استاذہ کرام رکھے کہ اس کو ہم کسی طرح سے مینج کر پائے لیکن کیونکہ ہمارا کلچر اس قسم کا ہے دھیات وہاں پر جو شروع ہوتا ہے قائدر سے کام شروع کرتے ہیں وہاں پر تختی سے کام شروع ہوتا ہے وہاں پر ماں کی گوٹ سے لے کے اور جمعانی تک ماں تربیت کرتی رہتی ہے یہاں کی ماں کو فیس بک سے فرصب نہیں ہے فرق آگیا جس کو پہلے زمانے میں جو ماں تھی وہ بچوں کے لیے خیال کرتی تھی کہ بچے کو لے کے جانا ہے اسے ٹرین کرنا ہے آج ماں پیمپر بانتی گیا اور خود پکڑ رہتی ہے موبائل فون پتہ نہیں راپ جی بنا رہی ہو مطلب ایسا ہمارے اندر گیپ آ چکا ہے جو جیسے پروفیسور نے کہ اگر ہمارا اس کلچر کو اس کلچر میں مکس کرنے کوشش کریں گے تو نہ ہم ادھر کے رہیں گے بھارت نے سب سے بڑا کام ہمارے ساتھ یہ کیا ہے سائرہ کہ اس نے ہمارے پر میڈیا یلغار کی اس نے سیٹلائٹ کے ذریعے اب چھوٹی چیک مثال میں آپ کو دیتا ہوں مجھے ایک شادی میں کسی گھر جانے کا اتفاق ہوا چار سال کا بچہ اپنی ماں کہتا ممہ شادی تو ہوئی نہیں اس کیوں شادی کیوں نہیں پہرے نہ تیتر رہے نہ بٹے رہے تو اگر ہم نے اس پہ کابو نہ پایا ہم نے اپنے اپنے اعباو اجدہ کے بنائے اصولوں پر نہ چلے جن میں قدریں ہیں ریسپیکٹ ہے عدب ہے آنکھ میں حیاء ہے سطر کی سطر پوشی بہت سی چیزیں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی دولت کا آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے حیاء اختیار کر دولت ہمیں شعور دیتی ہے جی ہمیں شعور دیتا ہے اور ہمیں علم دیتا ہے علم اور دولت دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو انسان منا تھی لیکن یہ جو غیر ملکی یرگار ہے یہ ہمیں بےہودہ بنا رہی ہمارے بچوں میں بدتہذیبی بدتہمیزی اور ایک اور بات میں آج آپ کی ساتھ کرتا چلوں ملکی بیٹی کو مبائل فون نہیں دیا مبائل فون جب شادیاں ہوئی تین میری بیٹی کی تو گفت کے طور پر ان کے حضبت نے دیا ہم نے نوٹ الاؤٹ مبائل کا بیٹی کے لیے کیا کام ہے اگر میری بیٹی یونیسٹی میں پڑھ رہی ہے تو میری زمیداری ہے یا میری بیوی کی زمیداری ہے اس کو اس کی تمام ضرورت خیال میں رکھوں میں اس کو لے کے جاؤں میں لے کے آؤں جب آٹھنی کلاس کی بچی کو مبائل فون دے دیتے ہیں اور وہ وائی فائی کھول لیتی ہے تو اس نے بے ہی کا وچ اپر کھول لیا جس کو روکنی والے کوئی نہیں ہم آپ کو بڑا دانشفر سمجھتے ہیں بڑا دلدمن سمجھتے ہیں اپنی بیٹی کے ہاتھ میں آئی فون 7 دیکھے ہم اس کے سکول میں شو کرنا چاہتے ہیں بہت مالدار جبکہ ہم اس کا اخلاق چاہتے ہیں ہم موڈرن ہم اس کے اخلاق دھجیاں رہے ہم اس کی تربیت کرنے بجائے اس کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں میں اس لئے میں غلط نہیں کیونکہ میں اس لئے کہ میں خب یہ کام نہیں کرتا ایک بچی کو بائی آپ نے کیوں موبائل فون دیا اس کا مجھے کوئی فلسفر کوئی دانشوار اس کا جواب دے بچی موبائل سے کیا تعلق بھئی اس نے اپنی ماں یا باپ کو فون کرنے مجھے کالی سے پس اس نے کس کو اپر 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 چونیٹی کیوں دی ہم اس کے لئے دی صحیح میں بڑی معذت کے ساتھ جذباتی ہو گیا تھا اس معاملے میں بیٹیوں کے معاملے میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ سب کی بیٹی اللہ عزت تابر کے ساتھ اپنے کی طرف ہم چاہیں گی کس سانگ میرا خیال ہے کہ آج کا جو پہلا سانگ ہے وہ ہم ڈیڈی کیٹ کریں اپنے پیارے بطن تاکرین کو اس کے حوالے سے کوئی سانگ ہونا چاہئے تو میرا ملک میرا دیس میری آنکھوں کا ہے تارا میرا ملک میرا دیس میری آنکھوں کا ہے تارا میری شان میری یان میری شان میری یان ہے امن کا یہ گہ 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 گ 보이 گ گ گ گ گ میں جہاں رہوں میں کہیں بھی ہوں میں جہاں رہوں میں کہیں بھی ہوں تیرے یاد میرے ساتھ ہر سپر میں ہے گھومو میں زویں گھومو آسما تیرا پیار میرے دل کے ہر نگر میں ہے میرا دل میری جان میرا پیارا دل سے پاکستان موسیقا 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 موسیقی 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 اللہ نے ہمیں یہ جو گہوارا دیا ہے یہ اتنا بڑا گہوارا ہے کہ اللہ کا ہم کروڑ کروڑ شکر ادا کریں ان سے پوچھیں کہ جو آج بھی ہندوستان میں ہیں اور جو مسلمان پس رہے ہیں وہاں پر کشمیر سے پوچھیں کہ کیا قدر ہے آزاد ملک کی ہمارے عباو اجدا سے پوچھیں کہ جنہوں نے اپنی جانوی قربانیہ دے کی فتح حاصل کیا اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے میں ایک بار نیوز پیپر میں 2007 کی بات میں نیوز پیپر میں پڑھ رہی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر نے ساتھ ہوئی کنٹری میں اپنے خود کے لوگوں پہ شودر ان کی قوم ہے انہوں نے ایک ایریا میں بارش نہیں ہو رہی تھی دو سو شودر بچے کو زندہ دفنا دیا تاکہ وہ ہاں بارش ہو جائے تو از ان کے ہماری کنٹری میں ایسی تو ظلم نہیں ہے یہ مذہب کی بات ہے اس لیے ہمارا مذہب مسلمان انتہائی پاک صاف ہمارا اللہ تعالی نے ہمیں مسلم پیدا کیا وہ گندے مذہب کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے گائیں کی پوجا کرنے والے گندے گندے کام کرنے والے اللہ تعالی نے ہمیں آخرت زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اتنا پیارا مذہب اتا فرمایا اتنا پیارا ہمیں پاکی بتائی ہمیں آدھا مسلمان ہوئی تا ہے بندہ پاک ہو تو ہمیں ناپاکی اور پاکی پاکی کا مذہب سے بڑا گیا ہے تعلق ہے جسم صاف ہے روح صاف ہے اللہ کا شکر ہم مسلم ہے لیکن سارے ایک کنٹری کا کام ہوتا ہے کہ اپنے کنٹری کے لوگوں کو بچا کے رکھے ایک جانور تب کو بچا کے رکھنا چاہیے میں نے ایک کنٹری کے بارے میں بڑا تھا وہاں پہ فورٹی کیٹس مر گئی تھی کسی وجہ سے اور انہوں نے اس ایریا کے پوری گورنمنٹ کو ہٹا دیا تھا صرف اس لئے کہ فورٹی کیٹس مری ہے ہم لوگ جب زبیر صاحب سے بات کر رہے تھے تو ایک میرا سوال تھا سر کمیونکیشن گیاب کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا پاسٹ میں جائیں تو وہاں پر ہمیشہ مائیں بہت اچھے طریقے سے اپنی بیٹیوں کی گرومنگ کرتی تھی ان کے لباس کے حوالے سے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے بڑوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے اور کس حق بیٹیا آنکھ کے اشارے پر آنکھ پر اشارہ سمجھتی دیماتا بلکل ایسی ہے لیکن آج کل شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے یا کچھ اور فیکٹرز کی وجہ سے بہت زیادہ کمیونکیشن گیپ آ گیا ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان سب سے بہلے تو یہ پوچھوں گے کہ وہ کون سے ایسے اناثر جس کے پیچھے کار فرما ہے جس کے وجہ سے یہ گیپ آیا اور پھر اس گیپ کے کیا نیگیٹیف امپیکٹس ہیں ہماری سوسائیٹی کے اوپر ان کی جو خوبصورت سے مسکراہات ہیں مجھے بلکل بتا رہیے کہ دھماکہ دار جواب آلے ہوئے ہیں بڑا مبام آج شاید دیکھے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کلچر کوئی جامت چیز نہیں ہے بلکل کہ آپ نے ایک تصفیر بنا دی کسی مفقر نے کسی بڑے نے کسی بحثیر بنا دی اب یہ کلچر ہے نہ کوئی لکیر ادھر ہوگی نہ اس کا کوئی آہاتہ ادھر ہوگا ایسے کوئی بات نہیں جی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کلچر میں وہ جو ایک نظریہ حیات ہوتا ہے وہ اس کے روح ہوتا ہے بلکل اس کے مطابق آپ کو اختیار کرنا ہے جو کچھ اختیار کرنا ہے وہ آپ کے نظریہ کو لقصان پہنچانے والا نہیں ہونا نہیں ہونا چاہیے کلچر اس لیے جامل نہیں ہوتا کہ زمانہ آگے بڑھتا ہے زمانہ آگے بڑھتا ہے علم آگے بڑھتا ہے علم سے براہ تمام تر علم کے تمام شعب کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں تو آپ کو ان وہ ایجادات آپ کے زندگی میں شامل ہوتی ہیں اور آپ ان ایجادات میں شامل ہوتے ہیں جب آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں ہیں تو کلچر جامل نہیں ہوتا کلچر تبدیل ہوتا رہتا ہے اور وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی چاروں صوبوں کے کلچر کی وہ چاروں صوبے یوں سمجھئے کہ وہ مختلف قسم کے پھول ہیں لیکن وہ ایک باغ میں ہے یہ پورا باغ ایک کلچر بنا رہا ہے اور اگر یہ الہدہ الہدہ ہے تو یہ کلچر کی ایک آئیے ہیں سب بیلتی ہیں کس لیے یہ بیان کرنا پڑا کہ ہم کلچر کی تعریف کی بات کریں تو کلچر جب جابید نہیں ہے تو ہمیں ہاں اب آگے بڑھیں کمیلی کشن گیپ میں نے کہا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ اس میں کلچر شامل ہو گیا ظاہر بات ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ موضوع تھا تو اس سے ذہانت کا تقاضی یہ تھا کہ سوال بھی ایسی آنا چاہیے کمیلی کشن مطلب ہے میں مان لوں میں ذہین ہوں شکریہ شکریہ تو جناب کمیلی کشن گیپ ہوتا کیا ہے یہ تو کبھی سوچنا چاہیے ہمیں یعنی گیپ یہ بیچ میں فاصلہ ہے جنریشن گیپ بھی تو ہوتا ہے جنریشن گیپ بھی تو ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے دیکھئے دو نسلیں ایک نسل جو اپنے تمام کام جو ضروریات اور ذمہ داریاں نمٹا کر اپنے اس جگہ پہ پہنچنے والی ہے کہ جہاں وہ اتمنان سے کھڑا ہوگا تو اس نے سب کچھ کام ایک نسل یہاں سے شروع ہوئی ہے جنہوں نے جس نسل کی انہوں نے تربیت کی تھی وہ آگے بڑھ رہی ہے اگر اس کی کلچرل تعلیم صحیح نہیں ہوئی ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو وہ اس علاقے میں آکے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائے گی تربیت نہیں اس سے کیا مراد ہے انہوں نے وہ بات تربیت سے کیا مراد ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا تو ہم کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ ہم اس کو جانتے تو ہیں لیکن وہ ہمارے ایمان میں شامل نہیں وہ ہمارے ایمان میں شامل نہیں ہے تو ہم نے اپنا کلچر اس کی تعلیم اس کی تیزیم اس کی ترسیل اس کا ابلاغ اس کی تبلیغ ہم نے پورے طریقے سے نہیں کی وہ ہمارے بچوں کے ہماری اولاد کے اب کسے نہیں پتا کہ بھئی پیسے لے کے کام کرنا بری بات ہوتی ہے سب کو پتائیں بلکر بلکر لیکن یہ ہمارے یہ ذہن ہماری آکھ اور وہ لکھیوی سطر تک مقدود رہا ہے اس سے آگر نہیں پڑا ہم نے یہ ثابت نہیں کیا ہم نے اس میں یہ سرائط نہیں کیا ہم نے اس کے ایمان کا حصہ نہیں بنایا ہم نے بہت زیادہ کوشش نہیں کی ایک بات کہہ کہ آپ نکل گئے دیوار پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے اچھی بات لکھی ہوئی ہے کسی کا ادھر رخ ہو اس نے پڑا چلا گیا اس کا رخ نہیں ہو نہیں پڑا ہم اس سے کوئی غرض نہیں یہ لکھنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں جیسے کوئی تو پہلی بات کمیونکیشن گیپ جب پیدا ہوگا کہ جب ہماری وہ جو نسل ہے اس نے وہ جو صحیح تعلیم تھی جس کی ضرورت ہوتی ہے ایک نسل کو ایک قوم کو ایک معاشرے کو ایک خطے کو ایک ملک کو جس کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے وہ دیکھیں نہیں وہ آپ کو یاد آیا ہوگا کہ چرچل نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائے دو بلکل بلکل تو میں تمہیں اچھی قوم بنا جائے گا یہ کیا چیز ہے بلکل یہی بات یہ آئے ہیں وہ اچھی مائے ہیں ماف کیجئے گا تو جو اچھی مائے ہیں نا وہ کم کم نظر آتی ہیں کیوں اچھا ایک تو جنریشن گیپ ہی ہوگی جنریشن گیپ ہوگی بلکل کہ ہم ایک دوسرے کے خیالات سے اچھا بھی ہوگئے ہم اسے قبول نہیں کر رہے جب جنریشن کہہ پائے گا تو آپ جو کچھ مجھے کہیں گے میں نہ صرف یہ کہ اسے توجہ سے سنوں گا نہیں میں تو اس پر عمل بھی نہیں کروں گا تو یہاں وہ آپ کا شروع ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جب ہم کلچر کے بعد اچھا کلچر بھی پلٹتیں میرے زیادہ میں کلچر کلچر بھی بھوم رہا ہے اچھا کلچر اور برا کلچر ایک ایسا کلچر جس سے ہم فیض اٹھاتے ہیں ایک ایسا کلچر جس کو حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمارا ایک اچھا کلچر ہے پاک کلچر ہے اور ایک وہ کلچر ہے جب پہلے پہلے یہ کوکا کولو کی بوتلیں آئیں تو انتظار اس سینجے کے مضمون لکھا اس نے لکھا کہ میں بہت پریشان ہوں کہنے لگے کہ جب ایک کیسی چیز جو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں آپ اسے استعمال نہیں کر رہے ہیں ایک نئی چیز جب درامت ہوتی ہے تو وہ چیز ہی نہیں آتی وہ اپنا کلچر ساتھ لگی آتی ہے ایک چیز کو استعمال کرنے کا ہے اسے بھرتنے کا اسے اپنے آپ میں شامل کرنے کا اس میں شامل ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے انہوں نے کہا جی ہمارے ہاتھوں آپ جانتے ہیں وہ بڑے متوازن سے قسم کے وہ نقاد بھی تھے اور بڑے اچھی افسار نگار بھی تھے تو وہ اپنی روایت اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت اس موضوع پر وہ لکھتے بھی تھے کہ اس کی حفاظت ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کلچر یہ کہتے ہیں بلکہ جمیر جالوی صاحب کہتے ہیں ہماری جو تہذیب اور کلچر ہیں دائیں ہاتھ کی تہذیب اور کلچر ہیں یعنی اگر ہم کھانا وانا کھا رہے ہیں ہمیں پانی پینا ہے اگر الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ تو ہمارا وہ کھانے میں مصروف ہے چاول میز میں تو ہم سیدھا ہاتھ نیچے رکھ لیتے ہیں صحیح بلکل ٹھیک یعنی سیدھا وہ کہتے ہیں ہماری تہذیب دائیں ہاتھ کی ہمارا کلچر دائیں ہاتھ کی اب انہوں نے انتظار صاحب نے کہا کہ ہم تو بیٹھ کے پانی پیتے ہیں بلکل اور ہم پانی تین ساس میں پیتے ہیں بلکل ایک ایک گون لے کے پیتے ہیں یہ علاقہ بات ہے کہ یہ ہمارے کلچر میں ہے ہمارے نظریہ میں ہے اور جو طبعہ حضرات ہے ڈاکٹر حکمہ وہ بھی ہی کہتے ہیں ایسے خیر وقت جب یہ بوتل آئی ہے تو اسے کھڑے ہوکے دکان پہ پییں گے اس شرفوں تو بزار میں قادمی تھی نہیں ہے اسے کھڑے ہوکے پیا جائے گا اسے مو اوپر کر کے جیسے وہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہو تو پیا جائے گا اسے تین ساس میں نہیں پیا جائے گا اسے چلتے چلتے بھی پیا جائے گا انہوں نے یہ بتایا اور اس سے جو توازو ہے بزاری توازو پیدا ہوگی ساری باتیں ہوگی تو انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی چیز اچھا ہم گفتو کر رہے تھے اچھے کلچر پر اور جو اچھا کلچر نہیں کمیلکیشن گیا اس سے پہلے کمیلکیشن گیب تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم اس کلچر کو کوئی چیز درامت کرتے ہیں تو ہم اس کا کلچر ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جو چیز درامت کر رہے ہیں آیا وہ ہمارے کلچر کے مطابق ہے یا نہیں لیکن یہ الگار اتنی ہو چکی ہے یعنی ہم نے اتنا راستہ دیا ہے اتنا راستہ دیا ہے خراب کلچر کو کہ آپ خود پریشان بیٹھے ہوئے تو کمیلکیشن گیب کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو ہم اتنے مصروف ہو گئے ہم نے اب تربیت صحیح طور پر نہیں کرتا ہے صحیح طور پر دوسری بات کمیلکیشن گیب کیا اور جو اس سے اگر زیادہ اہم نہیں ہے تو اتنی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بات سمجھتے نہیں ہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے بچے اپنے بڑوں کی بات سمجھتے نہیں ہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جس تحمل کی بردوباری کی صبر کی فہم کی فراست کی اور ایک دوسرے ایک دوسرے کو باقی رکھنے کی یعنی ہمیں ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونا چاہیئے کہ بھئی ہم بتعظیم نہ ہو جائیں بد اخلاق نہ ہو جائیں ہمارا تمدن خراب نہ ہو جائیں تو ہم میں برداشت باقی نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو حالی نے نظر میں کہی تھی کہ بڑوں میں شفقت نہیں رہی چھوٹوں میں اطاق نہیں اور ایک اور نے کہا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل سبتی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں بلکل صحیح کہا تو ہمیں جو بڑے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے دیکھئے جس شدت کے ساتھ نئی نسل نئے تجربات سے گزر رہی ہے اور نئی مسلمات کے حوالے سے نئے حادثوں سے نئے خیالات سے اور جس طرح ان کا تصادم ہو رہا ہے اس سے جو ہماری جو پہلی نسل ہے وہ اپنا کام کاج کر کے وہ ان کے برابر نہیں کھڑے ہوئے بلکل ٹھیک تو وہ جس سے گزر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں بات چیت کریں یہ دیکھیں یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے اور جو میں پہلے بھی آج کر سکتا ہوں کہ بڑی زہار ہے تھے سوال میں اور واقعی اب زہین خاتون خاتون نہیں سے لڑکی ہوں لڑکی ہوں ایسے ہم تو موزد خواتنوں ہم درہاں بھی کہتے ہیں اچھا جی گفتگو کے سسلے کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے ویورز ہمارا روائل کیفے سی طرح سے جاری ہے لیکن یہاں پہ ٹائم ہوئے چھوٹی سی کھٹی میٹی بریک کا چھوٹی سی کھٹی روائل کیفے اور ہم درہاں بھی آج کر سکتا ہوں موسیقی 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 موسیقی